لاڑائی جھگڑے کس گھر میں نہیں ہوتا لیکن کئی بار لاڑائی جھگڑے کا پرینام اس طرح کا نکلتا ہے कि کسی نہ کسی کی جان ہی لے لیتے ہیں لاڑائی جھگڑا کئی بار بڑھ جاتا ہے اور پریبار کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاڑائی جھگڑا کس گھر میں نہیں ہوتا یہ تو آپ نے سنے ہوگا اور آپ کے گھروں میں بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا ہے لڑائی جگڑا تو کوئی جاتا ہے کسی نہ کسی بات پر متبید شروع ہو جاتا ہے لڑائی جگڑا ہو جاتا ہے اور کئی بار سلو جاتا ہے لیکن کئی بار یہ بیواد جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں اور پھر پرنام یہ ہوتا ہے کہ کئی بار کسی کو اپنی جان گوانی پڑتی ہے ایک ایسا ہی معاملہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور اس معاملے میں جان کر یہ ہے کہ پتی نے ایک بیواد چلا تھا اس میں پتی نے اپنی پتنی کو کسی تیزدار ہتھیار سے تیزدار کسی وسط سے مارا اور اس کی جان چلی گئی یہ معاملہ ہم آپ کو بتا دیں یہ معاملہ ہے گھاٹی کا کشمیر کشمیر کے جلہ ہندوارہ کے معاملہ ہے اور وہاں پر جانکاری یہ ملی ہے کہ ایک ویکتی نے بیواد کے بعد اپنی پتنی کی جان لے لی اس کی ہتھیا کر دی اب اس لئے ہم نے شروعات میں کہے کہ لڑائی جگڑا کس گھر میں نہیں ہوتا لیکن سمیں رہتے کئی لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھائی اگر لڑائی جگڑا ہو رہا ہے تو آپ شانتی کرتے ہیں اپنی اندریوں پر کنٹرول کریں گسے پر نیام ترنگ کریں اس کا کارن بھی یہ ہے کہ کچھ سمیں کے بعد پرسیتیاں بدل جاتی ہیں تب سچویشن ٹھیک ہو جاتی ہیں لیکن کئی بار لوگ نہیں نیام ترنگ کر پاتے ہیں اور سامنے بالا بھی اکسا دیتا ہے تو پھر دیر دیرے باتوں سے یہ بات شروع ہوتی ہے اور پھر کئی بار جان لے کے چلی جاتی ہے اور ایسا ہی یہ معاملہ ہے جہاں پر ایک پتی نے بیواد کے بعد اپنی پتنی کی ہتیا کر دی اور ہتیا میں تیزدار ہتیار کا استعمال کیا ہے یہ کیا کوئی جانکاری ہے میں آپ کو وستار سے بتاؤں جو جانکاری ہم تک پہنچی ہے جانکاری کے انصار ہندوارہ کے ماویر علاقہ ہے ماویر وہاں پر چیکی اور دورا گاؤں ہیں رات کا یہ معاملہ ہے اور رات کو ایک وقتی نے کتھی طور پر اپنی پتنی کی ہتیا کر دی سوتر بتاتے ہیں کہ علی محمد میر کے بیٹے محمد مقبول میر نے اپنی پتنی کی ہتیا کی ہے حملہ کیا اور حملے میں کسی تیزدار وستو کا استعمال کیا جس سے اس کی پتنی کی ہتیا ہو گئی اور جو جانکاری ہے اس میں بتا جاتا ہے کہ لوواسہ کے محمد مختیار شیخ ہے جن کی بیٹی جو تھی جن کی بیٹی کی ہتیا ہوئی ہے جن کی بیٹی کی جان چلی گئی ہے محمد مختیار مختار شیخ محمد مختار شیخ ان کی بیٹی کی مرتی ہو گئی اس گھڑنا کرم میں اور پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچی اور انہوں نے اپنی جان شروع کر دی اور اس بات کی پسٹک کی کی ہے کہ ہاں حملہ ہوا ہے اور اس حملے میں جو پتنی ہے اس کی جان چلی گئی ہے مطلب پوشی کر لی ہے کیس بھی درج کیا ہے عدی کاریوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں پورا آنکلن کیا جا رہا اور پوری جانکاری سامنے آنے کے بعد ہم پوری جانکاری باہر آنے کے بعد ہم کچھ سمیہ کے بعد یہ جانکاری ہیں سانجھا کریں گے یہ آخر کیوں لڑائی ہوئی کیا جگڑا تھا کیا مسئلہ تھا کیونکہ یہ باتیں باہر نہیں آئی ہیں کس بات کو بھی باتا کئی بار پروپٹی کو لے کر بھی بات ہوتا کئی بار کسی اور بات کو لے کر ہوتا کئی بار ایکسٹرامیریٹال آفیئر کی باتیں آتی ہیں کئی بار کچھ اور بھی معاملے ہوتے ہیں گھر میں کچھ اور بھی لڑائی جگڑے جو ہیں چلتے رہتے ہیں زہادہ یہ دیکھا گیا یا تو ایکسٹرامیریٹال آفیئر ہے یا پھر زمین کو لے کر کوئی بھی بات ہوتا ہے تو اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں لیکن اس معاملے میں ابھی تک جانکاریاں نہیں آئی ہیں کہ کس بات کو لے کر بھی بات تھا تو پولیس یہ کہتی ہے کہ ہم جانچ کر رہے ہیں اور جانچ کے بعد جو ہے وہ جانکاریاں دیں گے اس خبر کے اوپر آپ رتقریہ بھی رکھیں اور دیکھ رہے ہیں ڈینکر سمجھار مجھے اور میں سے ہوگی راجیب گفتہ کو دے انسان ساتھ تمشکار